موسیقی 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 بتائیں کون سا گیت سنیں گے جی کون سا گیت بہتا رہ بہتا والا بلکل اور بتائیے پھولیش جی کیا کہنا چاہیں گے ابھی دو سر بہت تھنڈ ہے جی جی کیا کرتے ہیں ویسے آپ میں ابھی مہنے پالی جانسے کے سرویس کرتا ہوں سر جی اچھا اچھا تو تھنڈ مہاں مطلب زیادہ ہے بہت زیادہ ہے سر اچھا ابھی شہریک شیطر بہت پہاڑی شیطر بھی ہیں جی جی بلکل اسی لیے اور کیونکہ شہریک شیطروں میں بھی تھنڈ تو ہے لیکن گلا بھی تھنڈ ہے ہلکی پھلکی اور دیر رات کو اور جو باہری علاقے ہیں اس میں زیادہ تھنڈ پڑ رہی ہے اپنا چلپی سے لگا ہوا ہے پر چلپی میں ادھی کراتا ہے مائنس میں جلا جاتا ہے محافظ تو بلکل 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 تو آپ نے جیسا کہا پہاڑی کشیطر ہے چلپی آپ کے آس پاس ہے تو آپ کے شیطر میں اور کیا کچھ دیکھنے لائک ہے اپنا یہاں زر پچرہی ہے سر جی ایک پراتا تو خدائی والا ہے ہاں ہاں اور اپنا چرانتی رہت ہے پاسی میں یہاں ملت کچھ خدائی ہوا ہے نا جہاں پچرہی سے بیس کلمل کے دوری پہ ہے سر اچھا جی جی اور اپنا بھورم دے تو پھر بھی کیا تھی ہے سر بلکل 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 کل ملا کر ہمارے چھتیز گڑوں میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو پورا تاتوک مہتو کی ہیں ہے نا جی سر چلیے ہمارے شوتا جو سن رہے ہوں کرچک ہوں تو وہ ضرور ان کشیطروں کا بھرمان کر سکتے ہیں اور یہ سمیں بھی ابھی پریٹن اور پکنک کا ہے تو چلیے پھولیش جی آپ کی پسند کا گیت سناتے ہیں سنیے سنیے ہوں من کیوں بہکارے بہکا آدھی رات کو بیلا مہکاری مہکا آدھی رات کو کس نے بنسی بجائی آدھی رات کو جس نے پلکی ہو جس نے پلکی چورائی آدھی رات کو من کیوں بہکارے بہکا آدھی رات کو بیلا مہکاری مہکا آدھی رات کو موسیقا موسیقا جان جھر جھمکے سن جھمکے جان جھر جھمکے سن جھمکے جان جھر جھمکے سن جھمکے آدھی رات کو ڈسکو ٹوکو نہ روکو ڈکو نہ ٹوکو ڈھیکوی آدھی رات کو لائج لاکہ بھی لگے آدھی رات کو لائج لاکہ بھی لگے آدھی رات کو دینا سندور کیوں سو آدھی رات کو بیلا مہکاری مہکا آدھی رات کو من کیوں بہکاری مہکا آدھی رات کو بیلا مہکاری مہکا آدھی رات کو بائٹ کہتے دنے کیا آدھی رات کو آنکھ کھولے گی بات آدھی رات کو آنکھ کھولے گی بات آدھی رات کو ہم نے پیچاندنی آدھی رات کو ہم نے پیچاندنی آدھی رات کو چاند آنکھوں میں آیا آدھی رات کو بیلا مہکاری مہکا آدھی رات کو ہلو فون انفرمنٹ باتائیے کونسا گیت سنیں گے ساجن کیا کرتے ہیں مننو جی میں ہوتل میں کام کرتے ہیں ریڈیو سنتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کون کون سے پروگرام سنتے ہیں تو آپ ہوتل میں کام کرتے ہیں تو کیسے سنتے ہیں پھر موبائل سے چلیئے اچھی بات ہے اور کیا کہنا چاہیں گے سب بڑی ہے بھیا جی سب بڑی ہے ملکہ پانزہ بیس سال کے بعد میں اچھا تو اتنا لیٹ کیوں کیا آپ نے اے لگاتے ہیں وہ جان نہیں اٹھاتے گئے اچھا اچھا نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے فون میں بات ہوتی رہتی ہے اس لئے نہیں اٹھا پاتے چلیئے اچھی بات ہے مننو جی آپ کی پسند کا گیت سناتے ہیں میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے پر سامنے جب تم آتے ہو پر سامنے جب تم آتے ہو کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے موسیقا موسیقا کتنا اس کو سمجھاتا ہوں کتنا اس کو بہلاتا ہوں نادان ہے کچھ نہ سمجھتا ہے دن میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے پر سامنے جب تم آتے ہو پر سامنے جب تم آتے ہو کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے میرے ساجن میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے موسیقی موسیقی ہر پر مجھ کو ترپاتا ہے مجھے ساری رات جگاتا ہے ہر پر مجھ کو ترپاتا ہے مجھے ساری رات جگاتا ہے اس دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے فون ان فرمائش ہر سار جی نمسکار نمسکار میں راج کمار یادو جی بول رہا ہوں کہاں سے گرام روان گوڑا پسٹ کوزو گوڑان جیرہ کبیر دھام سے جی بتائیں کون سا گیت سنیں گے پھر ملیں کون سا گیت بیت آپ دل ہے دھڑکنوں کی قسم نہ رہ سکنگے اب جدہ ہو کے ہم راج کمار جی کیا کرتے ہیں آپ میں تو گھر میں سبجی کا بیوثائی کرتا ہوں ساری اچھا تو پڑھائی ہو گئی آپ کی پوری جی پڑھائی کمپلیٹ ہو گیا ہے ہاں 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 تو سبجی کا بیوثائی آپ کرتے ہیں آپ نے کہا تو کس طرح سے گھر سے کیسے ہوتا ہے یہ بیوثائی گھر سے بزار جاتے ہیں سار جی تو آج کیسے سمیں ملا فون کرنے کا فون بہت دن ہو گیا تھا سار جی میں فون پچھلے دو تین سبتہ سے ٹرائی کر رہا تھا آج اچھا سمیں تھا اس لئے پہلے ہی فون پہ لگ گیا بلکل اور راج کمار جی دیکھیں ابھی یہ سردیوں کا موسم ہے اس کو سبزیوں کا موسم بھی کہتے ہیں بہت ہری بھری سبزیاں آتی ہیں اور پورا بازار گلزار رہتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی اس بار سبزیوں کی قیمتیں کیسی ہیں بڑھی ہوئی ہیں یا صحیح ہیں یا سستی ہیں ابھی سبزی کا قیمت تو تھوڑا پہلے سے کم ہوئے سار جی 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 اب یہ کار دو مہنا میں اور کم ہوں گے سار جی کیونکہ کسان کے پاس جو فصل نکلیں گے جی تب کم ہوں گے اب نکلنا چالی ہو گیا ہے تو آپ کے کشیطر میں مکھیتہ کون کون سی سبزیاں ہوگائی جاتی ہیں بھاٹا تماتر تو بھی جی لال بھا جی پالک بھا جی 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 تو راج کمار جی یہ بتائیے کہ جیسے آپ روان گڑا سے بول رہے ہیں کبیر دھام سے تو مصن نہ رہ سکیں گے اب جدا ہوتے ہم وعدہ کرو تم جانے سے پہلے وعدہ کرو تم جانے سے پہلے پھر ملے گے سنی وعدہ کرو تم جانے سے پہلے وعدہ کرو تم جانے سے پہلے پھر ملے گے سنی ہو گئے تھا وہ دل ہر مدھڑ کنوں کی پسند نہ رہ سکیں گے اب جدا ہو کے ہم موسیقی موسیقی جو موسیقی جو موسیقی جو موسیقی جدا کو موسیقی 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 کیا نام بتائیں آپ نے کنہیا لہری بتائیے کون سا گیت سنیں گے آخر چیوں کھلو کا ہے سر ایک اندھیرہ لاکھ ستارے بہت ہی پروت ساہیت کرنے والا گیت آپ نے چنا ہے یہ گانا کیوں پسند ہے آپ کو یہ گانا اسے سنتا ہوں سر کہ جب بھی یہ گانا کو سنتا ہوں تو ایک ارجہ ساں ملتا ہے سر بلکل بلکل جیون جو ہے وہ ایک شو کی طرح ہے جسے ہم کہتے ہیں نا شو مست گو آن مطلب کچھ بھی ہو لیکن یہ جو شو ہے یا پھر یہ جو جیون ہے یہ چلتا رہنا چاہیے ہے نا جی جی سر تو یہ جیون میں بہت ساری کٹنائیاں ہیں اندھیریں ہیں لیکن سب سے بڑی سوگات جو ہے عیشور نے دی ہے وہ ہے جیون تو اس کا سممان کرتے ہوئے چلنا یہ سب سے بڑی بات ہے میرہ حال کنیہ جی کیا کرتے ہیں آپ ایسا تو میں مصر کا کام کرتا ہوں سر تو ابھی دھان کٹائی کے کام چیر رہا ہے جی 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 دھان کٹائی کے کام ابھی انتین شور پر ہے بلکل 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 بہت اچھی بات ہے اور کسان خوش رہیں اور فصلیں اچھی لہ لہائیں یہی ہماری شب کام نائے رہتی ہیں سب کو تاکہ دیش خوشحال ہو سکے ہے نا جی جی چلیئے کنیہ جی اسی بات کے ساتھ آپ کی پسند کا گیت سناتے ہیں سنویے ایک اندھیرا لاکھ ستارے ایک نیرا آشا لاکھ سہارے سب سے بڑی سوات ہے جی نادا ہے جو جی جی نیرا آشا لاکھ سہارے ایک نیرا آشا لاکھ سہارے سب سے بڑی سوات ہے جی جی نادا ہے جو جی جی سہارے ایک اندھیرا لاکھ ستارے موسیقی 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 قابل موسیقی ایک اندھیرا لاکھ ستارے پیتے ہوئے کل کی خاطر تو آنے والا کلمت کھونا پیتے ہوئے کل کی خاطر تو آنے والا کلمت کھونا جانے کان کہاں سے آ کر راہے تیری پھر سے سوارے ایک اندھیرا لاکھ ستارے دکھ سے اگر پہچان نہ ہو تو کیسا سکھ اور کیسی خوشیوں دکھ سے اگر پہچان نہ ہو تو کیسا سکھ اور کیسی خوشیوں تو فانہ سے لڑ کر ہی تو لگتے ہیں ساہی کتنے پیارے ایک اندھیرا لاکھ ستارے ایک اندھیرا لاکھ ستارے سب سے بڑی سوات ہے جیون نادا ہے جو جیون سے ہارے ایک اندھیرا لاکھ ستارے فون انفرمائش ہلو سر جی نمسکار نمسکار سر جی میں بات کروں سر رام کمار جیتوال جنا پارک بتائیے رام کمار جی کون سا گیت سنیں گے ہا سر میں گانا کا بول بتاتا ہوں پھول میں بھیجو یہ گانا سننا چاہتا ہوں سر کیا کرتے ہیں رام کمار جی آپ ایک سر جی یہ کھیتی بڑی کا کام چل رہا ہے سر ددان کار جانے کا جی جی سر تبھی کام بہوں ہوں تبھی جو سسے بڑھا ہوں میں کم تو بہوں ہوں تبھی اچھے ہیں سر ڈھنڈکا بلکل 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 جی سر تو اچھی بات ہے چلیے آپ نے کہا کھیتی بڑی کا کام چل رہا ہے موسم بھی اچھا ہے ہے نا تو سب کچھ ایسا ہی رہے موسم جب بدلتا ہے تو بہت ساری اپنے ساتھ سوگاتے بھی لے کر آتا ہے اور وسنگتیاں بھی لے کر آتا ہے تو کل ملا کر ہمیں موسم کا سممان کرنا چاہیے ہمیشہ ہے نا موسم کے انوصار چلنا چاہیے گرنی کا موسم کچھ دوسر آتا ہے سند کا موسم کچھ دوسر آتا ہے برسات کا بھی کچھ دوسر آتا ہے اپنی طرح سے موسم کا فائدہ اوٹھاتے ہیں سر بلکل بہتر بات کہی آپ نے چلیے رام کمار جی آپ کی پسند کا گیت سناتے ہیں جنہاں سر پھول تمہیں بھیجا ہے ختمی پھول نہیں میرا دل ہے پھول تمہیں بھیجا ہے ختمی پھول نہیں میرا دل ہے پھول میرا دل ہے پھول میرا دل ہے پھول میرا دل ہے پھول میرا دل ہے اپنی طرح سے پھول میرا دل ہے جنہاں بھیجا ہے ختمی پھول میرا دل ہے جنہاں بھیجا ہے ختمی نیند تمہیں تو آتی ہوگی کیا دیکھا تمہیں سپنا نیند تمہیں تو آتی ہوگی کیا دیکھا تمہیں سپنا آنکھ کھلی تو تنہائی تھی سپنا ہو نہ چکا اپنا کل ہائی ہم دور کریں گے لیا تم شہنائی لیا تم شہنائی پریت بڑھا کر بھولا جانا پریت تمہیں نے سکھلائی پھول تمہیں بھیجا ہے ختمی پھول نہیں میرا دل ہے پھول تمہیں بھیجا ہے ختمی موسیقی 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 خط سے جی بھرتا ہی نہیں اب نین ملے تو چین ملے موسیقی خط سے جی بھرتا ہی نہیں اب نین ملے تو چین ملے چاند ہمارے انگنا ترے کوئی تو ایسی رین ملے ملنا ہو تو کیسے ملے ہم ملے لے کی سورت لکھ دو ملے لے کی سورت لکھ دو نین بچھائے بیٹھے ہیں ہم کب آؤ گے خط لکھ دو پھول تمہیں بھیجا ہے خط میں کوئی نہیں میرا دل ہے پھول تمہیں بھیجا ہے خط میں فون این فرمائش ہلو ہلو جیرام صاحب نمسکار بتائیں نام بتائیں تیہارو اول اچھو صاحب تیہارو ہاں تندن ہاں ککرہ سے بولا تھا نا اچھا تیہارو تندن ککرہ سے بول رہا ہوں سر ککرہ بتائیں کون سا گیت سنیں گے ارپن کی ہے وہ تو بہتہ سی ہونے دار گھنگ رو پایز کی تو کیا کرتے ہیں تیہارو آپ آپ گھر میں رہتا ہوں سر میں بلائنگ ہوں اچھا 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 جے 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 تو ریڈیو سنتے ہیں ہمیشہ ہو برو جی ہو بلکل بلکل آپ من کے کرپا ہو جائے تو بہتہ ہے برو جی نہیں کرپا نہیں یہ تو ہم آپ کی جو فرمائش ہے وہ پوری کرتے ہیں اور اسی لئے ہم ہیں یہاں ہے نا آپ کان بول رہا ہے برو جی پریش کہتے ہیں مجھے اچھا ہاں ہاں آپ کے نام سنتا ہوں جی 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 اور بلکل تیہارو جی نام میں تو کچھ نہیں ہے آواز ہی سب سے اہم بات ہے نا لیکن نام گم جاتے ہیں چہرے بدل جاتے ہیں جیسا گلزار صاحب نے کہا ہے لیکن آواز رہ جاتی ہے نا یہ سب سے بڑی بات ہے بہرحال آپ نے بہت اچھا گیت چنا ہے چلیئے آپ کی پسند کا گیت سناتے ہیں سنیے بہتہ ہی شاید بہتہ بہتہ دیکھ بہتہ بہتہ موسیقی توبہ کیسے ہے نادان گھنگروں پایل کے ایک دن لیں گے میری جان گھنگروں پایل کے توبہ کیسے ہے نادان گھنگروں پایل کے شرم کے مارے لال پڑ گیا رنگ میرا بادامی چھنک چھنک کے گلی گلی میں کرے میری بدنامی گھنگروں پایل کے توبہ کیسے ہے نادان گھنگروں پایل کے توبہ کیسے ہے نادان گھنگروں پایل کے موسیقی کیسے کوئی بھید چھپائے گھر کا بھیدی لنکا رائے کیسے کوئی بھید چھپائے گھر کا بھیدی لنکا رائے دے دے کے میں ہاری ساری رام رحیم کی قسمیں ایسا لگتا ہے یہ نگوڑی نہیں کسی کے بس میں ہندو ہے نہ مسلمان ہندرو فائل کے چوبہ کیسے ہے ناڈان گھنگرو فائل کے دوپا کیسے ہے ناڈان گھنگرو فائل کے دوپا کیسے ہے ناڈان گھنگرو فائل کے چھپکے گلی سے کیسے گزروں چھت سے میں نیچے کیسے اتروں چھپکے گلی سے کیسے گزروں چھت سے میں نیچے کیسے اتروں کبھی کبھی میں سوچوں ان کو پھیکوں ابھی اتروں چوکنے والی اسی پڑوں سر کے مو پڑ کے ماروں بھرتے ہیں لوگوں کے کان گھنگرو فائل کے دوپا کیسے ہے ناڈان گھنگرو فائل کے دوپا کیسے ہے ناڈان گھنگرو فائل کے دوپا کیسے ہے ناڈان گھنگرو فائل کے جب چھم سے یہ پچ اٹھتے ہیں پگ میں کانٹے سے چپٹے ہیں میتھا میتھا درد نگوڑا میرے من سے نکلے جنہیں نکالوں پیروں سے دو جان بطن سے نکلے میرے دل کے ہے ارمان گھنگرو فائل کے میرے دل کے ہے ارمان گھنگرو فائل کے دوپا کیسے ہے ناڈان گھنگرو فائل کے دوپا کیسے ہے ناڈان گھنگرو فائل کے ایک دل لینے میری جان گھنگرو فائل کے دوپا کیسے ہے ناڈان گھنگرو فائل کے ایک دل لینے میری جان گھنگرو فائل کے ہلو فون انفرمائش میں برین کمار گھنکا گھنگرو بتائیں کون سا گیت سنیں گے میرے حال کیا کرتے ہیں آپ ارنجی اچھا اچھا بلکل تو آپ رپیرنگ کا بھی کام کرتے ہیں جی 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 تو یہ بتائیے بیریندر جی جو ایک گھڑی ہوتی ہے اس میں اندر مشین ہوتی ہے تو ایک گھڑی ایک لاکھ کی بھی ہو سکتی ہو اور ایک گھڑی سو روپے کی بھی ہو سکتی ہے دونوں چلتی ہے تو اتنا جو فرق ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے مطلب جو ڈائل ہے اور جو اندر جو سامگری ہے وہ اس کی کوالیٹی پر نربھر کرتا ہے جو مولی ہے تو اب جو لوگوں کی پسند ہے وہ کس طرح سے جو پرانی گھڑیاں ہیں یا پرانے سٹائل کی گھڑیاں ہیں یا سمارٹ ووچس آج کل کہا جاتا ہے تو کس طرح کی جو پسند ہے لوگوں کی آج کل جو ہے اس کا نیا موڈل کسا بھی سمارٹ ووچس ہویا ہے جی جی تو آج کل زیادہ پسند کرتے ہیں بلکل بلکل ڈیزٹل جو ہوتے ہیں چلیے سمیں بدلتا ہے یک بدلتے ہیں اور پسند بھی بدلتی ہے لوگوں کی اور لیکن کچھ چیزیں بڑی شاشوت رہتی ہیں جیسے آکاشونی ہے اور ہم آپ کو گانے سنواتے ہیں لیکن اس کے بھی انداز پریورتت ہو جاتے ہیں پہلے ہم آپ کی فرمائش پر سناتے تھے آج کل ای میل اور فون ان کے مادھیم سے بھی سناتے ہیں تو پریورتن پرکرتی کا نیم ہے چلیے ویریندر جی آپ کی پسند کا گیت سناتے ہیں موسیقی 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 دیا کرتے ہیں دل کے بدلے دردے دنے دیا کرتے ہیں جانتیم لوگ موہر دیا کرتے ہیں دلہائیں ملتی ہیں میں دل نہیں ملتی راہی محبت میں کبھی مرضی نہیں ملتی دل دوکتی جاتا ہے نوکم ہوتا ہے انسا پھلوں کو یہی انجام ہوتا ہے کوئی کیا جانے کیوں یہ پروانے کیوں مچلتے ہیں ہم مچلتے ہیں آہ بھر بھر کے دیوانے جیا کرتے ہیں آہ بھر بھر کے دیوانے جیا کرتے ہیں جانے کیوں لوگ موہر دیا کرتے ہیں سامن میں آنکھوں کو کتنا رناتی ہے کھڑتر میں جب دل کو کسی کی یاد آتی ہے یہ زندگی برباد ہوتی ہے ہر وقت تو ہمکوں پہ کوئی فریاد ہوتی ہے نا دعاوں کا نام چلتا ہے نا دعاوں سے کام چلتا ہے زہری پھر بھی سبھی کیوں پیا کرتے ہیں زہری پھر بھی سبھی کیوں پیا کرتے ہیں جانے کیوں لوگ موہر پیا کرتے ہیں محبوب سے ہر غم منصوب ہوتا ہے دن رات اول خط میں کماشا خوب ہوتا ہے راتوں سے بھی لمبے یہ پیار کے جس سے عاشق سناتے ہیں جفا یہ یار کے جس سے بے مڑا مار ہے بے وقا ہے جو اس کی طمگر کا اپنے دل پر کا نام نے لے کے دوہائی دیا کرتے ہیں نام نے لے کے دوہائی دیا کرتے ہیں جانے کیوں لوگ موہر پیا کرتے ہیں فون ان فرمائش ہلو فون چاہ ہلو جی نمسکار سر نمسکار جی جدیندر سنگھ بولا ہے سر کہاں سے جی جی بتائیں کون سا گیت سنیں گے جی بچے فلم کا کانا سننا ہے سر کون سا گیت دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا پہلے نمبر کا کانا سر جہانسی ہے وہ بلکل مین روٹ پہ ہے ہے نا ہاں مین روٹ پہ ہے جلائے ہمارا اور جہانسی سے ہمارا آگی پچاس کلومیٹر آگی ہمارا گا ہم پڑتا ہے جی 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 تو وہاں جو ہم خوب لڑی مردانی وہ تو جہانسی والی رانی تھی یہ جو سنتے ہیں تو وہاں ابھی کیا کیا شیش ہے وہاں پر ابھی تو کافی ہے جو ان کے پرانے جو قلعہ ہے وہ ابھی ابھی بنا ہوا ہے جو جہاں سے دانی وہاں سے گھوڑا لے کے نکلی تھی وہ سب ابھی تو اتحافت ہے یہاں پر بلکل جی اور اس پہ اور تھوڑی تجاوٹ بھی کر دی کیونکہ اس کو مینڈ نہیں دیا ہے پریٹن کے حساب سے ہاں کیونکہ کافی پریٹن آتے ہیں ہمارے یہاں دیکھنے کے لیے جی 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 بلکل دیکھنے لائک بھی ہے ابھی بھی دیکھیں جھاسی کی رانی آہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک مہیلہ شاسی کا تھی اور انہوں نے کتنی آہ دروہ پریستیوں میں سنگھرش کر کے آہ لڑائی لڑی تھی اور وہ ہمارے لیے پریڑنا کا سروت ہے جو ہمارا اتحاف ہے وہ اتنے آہ شورے سے بھرا ہوا ہے یہ ہمیں پریڑنا دیتا ہے سب سے اور اس کو ہمیں بنائے رکھنا چاہیے ان ستھانوں کو بلکل سندقشت رکھنا چاہیے تاکہ ہماری جو نئی پیڑھی ہے وہ اسے دیکھ کر آہ ایک پریڑنا پراپٹ کر سکتے ہیں پریڑنا پراپٹ کرے ہیں وہ دیکھیں گے ہاں کہ ہماری یہاں کی بھی ٹانی لچویں بھائی جو تھی کیا مردانی تھی کہ جو بٹے سرکار سے انہوں نے ید کیا بلکل 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 ان کا اتحاف تو امری رہے گا سار بلکل امر رہے گا اور ہم اپنے امر سنانیوں کو ہمیشہ اپنے دلوں میں بنائے رکھیں گے یہ جذبہ ہونا چاہیے اور انہیں ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے اور اسی بات کے ساتھ چلیے آپ کی فرمائش کا گیت سناتے ہیں سنیے موسیقی 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 سوڑیاں سوڑیاں ہائے 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 مان موڑیاں گل سن لے تجھے بین جان کی قسم سوڑیاں تُو چار میرے ساری ساری تیرے مجھ کی ہور نہیں ہور تنہوں ہس کے مار گئی ہوئے ہوئے بڑی ظالم تیری عدا ہوئے 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 برسو کی آرے میں نے تیرا انتظار کب نہ کیا تُو نے اقرار برسو کی آرے میں نے تیرا انتظار کب نہ کیا تُو نے اقرار موسیقی 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 چل کڑیاں چل ہوتے یار کہنا پڑے گا نہیں اب کے بار ٹوٹے ٹوٹے ہوتے آتے ٹوٹے ہوتے ہو گیا ٹوٹے ٹوٹے ہوتے ہوتے آتے ٹوٹے ہوتے ہو گیا یہ سندے سے ہم ہندوستانیوں کا ساری دنیا کے نام نوڈرانس 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 دوستو یہ تھا آج کا فور